بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ اللہ ما صلی اللہ محمد انکمات حب و تردوالہو ایک بھائی ہیں بہت کم عمر ہیں سکول گوئنگ ہیں اور الحمدللہ سوالاک درود پاک کی نیت کی تھی وہ بھی مکمل کیا کہ جب سوالاک درود شریف پڑھ رہا تھا تب بدنگاہی سے بھی بچتا تھا گناہوں سے بھی بچتا تھا اپنی حفاظت کرتا تھا لیکن کہتے ہیں کہ سوالاک درود پاک مکمل ہوا روحانی ہوا بھی آئے کیفیت بھی بدلی لیکن اس کے بعد شیطان کے وار سخت ہو گئے اور میں بدنگاہی کرنے لگا گناہوں میں انوالف ہو گیا اور میں خود پریشان بھی بہت ہوتا کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے پہلے میں گناہوں سے بچتا تھا اور اب دل جو ہے گناہوں کی طرف مائل ہو رہا ہے نمازوں میں سستی آگئی ہے نماز پابندی سے رہی ادا کر رہا تو کہتے ہیں کہ بہت پریشان تھا اور بار بار دعا بھی کر رہا تھا اور ذہن میں یہ بات بھی بار بار آتی تھی کہ یہ ایسا تو نہیں کہ میرے دل میں حضرت علی یا اہلِ بیعت کی محبت کم ہو گئی ہو تو کہتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی پریشان تھا کہ زندگی میں اچانک سے یہ بری تبدیلی برا بدلاؤ کیوں آ رہا ہے میری کونسی کلتی کو تائی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو کہتے ہیں کہ بہت پریشان تھا لیکن درود پاک پڑھنے کی برکت اللہ تعالی نے بڑا کرم فرمایا سعداد خرانہ آتا فرمایا کہتے ہیں کہ جن سے میں نے بیعت لی ہے جو میرے مرشد ہے وہ سید ہے الحمدللہ اور جو ہے انہوں نے مجھے درود پاک دیا ہے پڑھنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ تو مرشد کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کس مرید کو کیا آتا فرمائے کیا عنایت فرمائے اور میرے مرشد نے مجھے درود پاک دیا اور کہتے ہیں کہ گناہوں میں اتنا انوالف ہو گیا تھا تو انہوں نے مجھے ہزار مرتبہ استقفراللہ استقفار کرنے کے لیے کہا ڈیلی بیسز پر تو کہتے ہیں جب میں نے استقفار کرنا شروع کیا ڈیلی بیسز پر گناہوں کی سیاہی گناہوں کا میل دل سے اترا تو واپس سے مسجد میں دل لگنے لگا نمازوں میں دل لگنے لگا اور استقفار کی برکت سے نمازوں کی پابندی آتا ہوئی گناہوں سے دل بیزار ہونے لگا جو بدنگاہی ہو رہی تھی جو سوچے تھیں وہ تمام کی تمام پھر سے تبدیل ہونے لگی اور دل بیزار ہونے لگا اور وہ گناہ چھوٹنے لگے کیونکہ دیکھیں ہم سب اس وقت جس دور میں ہیں انٹرنیٹ پر سب کچھ اویلیبل ہے اور ظاہر سی بات ہے ہم کچھ سرچ بھی کرتے ہیں اچھی چیز بھی ہمارے سامنے شیطان کے ایسے بار ہوتے ہیں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ بعض وقت ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس دور میں گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے درود پاک اور استقفار ہمارا سب سے بڑا ہتھیار بھی ہے سب سے بڑا سہارہ بھی ہے تو کہتے ہیں کہ استقفار کرنے کی برکت سے گناہوں سے بھی بچا الحمدللہ اور جو ہے نمازوں میں پھر سے دل لگا اور درود شریف پڑھنے کی برکت یہ آتا ہوئی کہتے ہیں کہ سکول گوئنگ ہوں ایک دن میرے پاس بک نہیں تھی اور جو ہماری پرنسپل تھی وہ کلاس میں آکے سب کی بکس چیک کر رہی تھی تو کہتے ہیں کہ میں نے اس پر در کر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا کیونکہ ہماری چک پرنسپل ہیں وہ مارتی ہیں اگر کسی کے پاس بک نہ ہو یا کوئی ایشو ہو کلاس میں تو پھر وہ کلاس سے باہر لے جاتی ہیں مارتے ہوئے تو کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اب مال بھی پڑھے گی انسلٹ پی ہوگی تو میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا اور کہتے ہیں کہ میں فرسٹ راکی فرسٹ بینچ پر بیٹھا ہوا تھا اور پرنسپل سب کی بکس چیک کر رہی تھی اور جن بچوں کے پاس بک نہیں تھی ان کو کلاس سے باہر لے جاتی ہیں مارتے ہوئے اور انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں کہتے ہیں کہ یہ بھی درود پاک کی برکتی سب سے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا پھر بھی انہوں نے اس بات کو نوٹس نہیں لیا اور اس طریقے سے جو ہے میری بچہ تو گئی مسئلت تاتا رہے تھے کہ ایک دن کلاس میں ان کو نیند آگئی اور یہ سو گئے اور ان کی ٹیچر نے مطلب ان کی ٹیچر نے کلاس میں ایسے لکھنے کے لیے دیا اور اس طرح سے دیا کہ سیٹ ون کے بچے اس ٹاپک پر لکھیں گے سیٹ 2 کے بچے دوسرے ٹاپک پر لکھیں گے پھر سیٹ 3 کے بچے پہلے والے ٹاپک پر اور جو سیٹ 4 ہوگی وہ پھر سیکنڈ ٹاپک پر کہتے ہیں اس طرح سے لکھنے کے لیے دیا تو ان کے دوست نے ان کو اٹھایا اور کہا کہ یہ کام ہے یہ کرنا ہے اور پرنسپل بھی آ رہی ہیں کلاس میں وزٹ کرنے ٹیچر بھی وزٹ کر رہی ہیں تو کہتے ہیں کہ بس میں نے فوراں سے مضمون لکھنا شروع کر دیا ابھی تھوڑے گی لکھا تھا کہ ان کے دوست نے کہا کہ تم غلط ٹاپک پر لکھ رہے ہو تمہاری سیٹ کا ٹاپک یہ ہے اب کہتے ہیں کہ جو میری سیٹ کا ٹاپک تھا وہ مجھے نہیں آتا تھا اتنا اچھے سے اور جس پر میں لکھ رہا تھا وہ مجھے آتا تھا تو کہتے ہیں کہ پریشان بھی ہو گیا میں کہ پرنسپل اور جو ٹیچر تھی وہ چیک کر رہی تھی کہ سب بچے اپنے اپنے ٹاپک کے حساب سے لکھ رہے ہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی دوسرے ٹاپک پر لکھ رہا ہو یا چیٹنگ کر رہا ہو تو کہتے ہیں میں نے اس وقت بھی ڈر کر دروش شریف پڑھنا شروع کر دیا اور میں دروش شریف پڑھتا رہا اور میں دروش شریف برد کرتا رہا دروش شریف برد کرنے کی برکت سے ایسا ہوا کہ میری پرنسپل میری ٹیچر میری ڈیکس کے پاس بھی آئیں میری کاپی بھی اٹھائی مضبون بھی چیک کیا اور کہا کہ آپ بلکل ٹھیک لکھ رہے ہیں یعنی ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں غلط ٹاپک پر لکھ رہا ہوں میرا ٹاپک یہ نہیں بلکہ دوسرا تھا اور پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا اور کہتے ہیں کہ دروش پاک پڑھنے کی برکت سے مجھے سکول میں عزت ملنے لگی ہے پرنسپلز ہیں ٹیچرز ہیں وہ مجھے عزت دینے لگی ہیں کہ یہ بچہ اچھا ہے پڑتا اچھا ہے یا یہ اس بچے کے آدات اور چیزیں جو ہیں اچھی ہیں تو کہتے ہیں کہ دروش پاک پڑھنے کی برکت سے بڑا کرم وہ عزت مل رہی ہے الحمدللہ دوسرا یہ کہ دروش شریف پڑھتے تھے تو خواب میں مزوان الدین کی زیارت یہ خواہش تھی اور یہ تھا کہ دروش شریف پڑھ رہے ہیں تو روحانی خواب آئیں تو حضرت خادم مختوم رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھنا چاہتے تھے تو یہ دروش شریف پڑھ پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ کیا کرتے تھے تو الحمدللہ اللہ تعالی نے ان کو خواب میں ان کی زیارت بھی کروائی مرشد پاک کا فیض بھی مل رہا ہے بہت کام عمر میں دروش شریف بھی پڑھ رہا ہے خوشش کرتے ہیں حد تل مکان گناہوں سے بچنے کی دیکھیں یہ تو ہے کہ ہم دروش شریف پڑھتے ہیں اس تقفار کرتے ہیں تو شیطان ہم پر طریقوں طریقوں سے حملہ کرتا ہے کسی کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے کسی کو بسپسوں میں کسی کو کسی اور چیز میں اور اس طریقے سے وہ ہمیں اس راہ سے ہٹانا چاہتا ہے یا وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر ہم اس راہ سے نہ بھی ہٹیں تو ہمیں فیض نہ ملیں تو بے شک ہمیں تو کوشش ہی کرنی ہے ہمیشہ گناہوں سے بھی بچنا ہے بسپسوں سے بھی بچنا ہے بری آمال سے بھی بچنا ہے اور کسرت بھی کرنی ہے ساسا تب بھی ایک اور معاملہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا تھا جس میں ان کو ورگلائی جارہا تھا ان کو اکسایا جارہا تھا لیکن پھر بھی الحمدللہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے یہ غلط کاموں سے بری آداز سے بری چیزوں سے محفوظ رہے اور یہ سب کچھ درود پاک اور استقفار کی برکت ہے تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزمائشیں تو آتی ہیں درود شریف پڑھنے والوں پر بھی اور جو نہیں پڑھتے ان پر بھی لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ پر عزمائش آئے گناہوں میں مبتلا ہوں تو استقفار کیجئے کسرہ سے کیجئے درود شریف پڑھ پڑھ کے اپنے آپ کو حدیعہ کیجئے تاکہ گناہوں سے بھی بچیں استقفار کی برکت سے جو گناہ ہو گئے ہیں اللہ کریم اسے معاف فرماتے درگزر فرماتے اور پھر ہمیں درود پاک کا فیض بھی ملیں درود پاک کا نور بھی ملیں وہ دنوانے جو ہے درود پاک کی دعوت دینا بھی شروع کر دی اس چھوٹی عمر میں الحمدللہ اس پر بھی کام کر رہے ہیں یہ سٹوڈنٹ ہے پڑھائی بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ درود پاک استقفار کا برکت بھی کر رہے ہیں الحمدللہ نمازوں کی پابندی بھی عطا ہوئی ہے کوشش کرتے ہیں گناہوں سے بچنے کی چھوٹی عمر میں روحانی خوابوں کا سلسلہ بھی جاری ہو گیا ہے اہلِ بیعت کی محبت بھی عطا ہوئی ہے مرشد کامل کا فیض بھی عطا ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ درود پاک استقفار سے جڑنے کی برکت سے عطا ہوا ہے ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ کریم ان کی زندگی میں آسانیاں خوشیاں عزت صحت سلامتی برکتیں عطا فرمائے درود پاک کا خاص فیض عطا فرمائے درود پاک کی دعوت کا کام ان سے لے اور انہیں تا عمر درود پاک سے جوڑے رکھیں اللہ کریم ہم سب پر بھی رحمت کی نگاہ فرمائے ہم سب پر بھی خصوصی کرام اور فضل فرمائے اور ہم سب کو درود پاک کا سچا کاشک بنا دیں آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم